ان کے لبے رنگی کی ہی تھاوئے تھی کے جس نے اچھا اسلامی بہن نے پوچھا تھا خوشب و انساری کے راستے میں سامان وغیرہ گرا ہوا ملتا ہے یا پیسے ملتے ہیں اور ان کے مالک کا معلوم نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں سامان اور پیسے کا کیا کرنا چاہیے دیکھیں راستے میں جو سامان پڑا ہوا ملتا ہے یا پیسے ملتے ہیں اس کو لکتا کہتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے اول تو اس کو اٹھانا اس نیت سے کہ ہم لے لیں جس طرح عوام میں یہ مشہور بھی رہتا ہے کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی سامان یا پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو فوراں اس کے طرف جھپٹ کے اٹھاتے ہیں تو اس نیت سے اٹھانا ہے کہ اس مال کو ہم لیں گے یا رکھ لیں گے یہ حرام ہے کیونکہ کسی اور کے مال کو حاصل کرنا ہے اگرچہ مالک کا معلوم نہیں لیکن پھر بھی وہ ہماری ملکیت نہیں ہو جاتی لہذا سڑک سے گرا ہوا مال یہ پیسے کو اٹھانا اس نیت سے چاہیے کہ ہم اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں گے کم از کم پہنچا نہیں سکیں گے مگر یہ کہ نیت کرنے سے انشاءاللہ تعالی نیت کا ثواب ضرور ملے گا تو اول تو اس کو اس نیت سے اٹھائیں ہی نہ کہ ہم اس کو رکھیں گے یا لے لیں گے یا ہمیں چیز مل گئی بلکہ اس نیت سے اٹھائیں کہ ہم اس کے مالک تک اس کو پہنچا دیں گے اب یہ کہ سامان مل گیا اب مالک کو کس طرح تلاش کریں اور کس طرح اس کو پہنچائیں اس سامان کا کیا کریں اس کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے تو اس میں دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامان کو لینے کے بعد ایک مدت تک اس سامان کے مالک کا انتظار کریں گے اور اس کی کچھ مختلف صورتیں بھی ہوتی ہیں اول تو یہ کہ سامان کس جگہ پڑا ہوا آپ کو ملا ہے مثلا یہ کہ ایسی سوسائٹی ایسی گلی حویلی میں ملا ہے کہ جہاں پر یہ آناؤنسمنٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ مجھے کچھ سامان پڑا ہوا ملا ہے جس شخص کا ہو وہ پہچان بتا کر لے لے یا پھر مجھے کوئی رقم ملی ہے جس شخص کی ہو وہ اس رقم کتنی ہے وہ رقم بتا کر مجھے لے لے تو اس طرح تو یہ بہ آسانی کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر فلیٹ کے زینے سے اترتے نیچے آئے آپ کو نیچے والے زینے پہ کسی کا سونے کا کوئی بندہ وغیرہ پڑا ہوا مل گیا تو اب اس میں یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں کس کا ہے یقینا جو وہاں آتا جاتا ہوگا ان میں سے کسی کا ہوگا تو وہاں پر ایک تحریر لکھ کے چھوٹے پرچے پہ یہ لگا دی جائے کہ کسی کا مجھے سونے کا سامان ملا ہے وہ اپنی پہچان بتا دے اس کا تھوڑا ڈیزائن بتا دے اور مجھ سے رابطہ کر کے لے لے تو اس طرح بہ آسان ہی آپ اس تک پہنچا سکتے ہو یعنی اس طریقے کی چیزیں کہ جن تک پہنچانا اور اناؤنسمنٹ کرنا ممکن ہوتا ہے اچھا باز اب کا تیسہ ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر ملتا ہے اور علاقے کے اندر بہت بڑے زیادہ تعداد میں گھر ہوتے ہیں بہت سارے تو ایسی صورت میں وہاں رابطہ ہر ایک گھر سے نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں وہاں اناؤنسمنٹ وغیرہ مسجد کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے کہ کسی کی ایک رقم گری ہے یا کوئی سامان گرہ ہے جس شخص کا ہو وہ فلاں شخص سے پہچان بتا کر اس کو لے لے اور اگر ایسی صورت حال بھی نہیں ہے یعنی ایسے ہائیوے پر یا ایسے روڑ پر ملائے کہ جہاں پر تو کوئی گھر نہیں ہے اور یہ بھی امید ہے کہ ڈھونڈنے والا بھی اس کو تلاشے گا نہیں مثال کے طور پر کسی کو دس روڑ پر ملے کوئی سونے کا سامان یا کوئی بڑا سامان نہیں ہے اب یقینی سی بات ہے کہ دس روڑ پر کھونے کے بعد کوئی اس کو واپس تلاشنے کے لیے نہیں جائے گا تو وہ رقم آپ کچھ مدد تک اس امید سے کہ اس سامنے والا اس کو لینے آئے یا تلاشنے آئے تو میں ضرور اس کو دوں گا یا دوں گی اپنے پاس رکھ لیں اور جب آپ کو یہ یقین غالب ہو جائے کہ اب اس کے تلاشنے والے نے اس کو تلاشنا بند کر دیا ہوگا تو آپ اس کو شرع فقیر کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں اپنی صرف میں اپنے استعمال میں اس کو نہ لائیں اسی طرح کوئی اور مال ہو یا اسی طرح کوئی اور رقم ہو بھلے ایک روپیہ بھی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کو تلاشے گا نہیں تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے بعض لوگوں میں دیکھیں بنایا